دوستو آج میں آپ کو اکبر اور بیبل کا ایک واقعہ سناتی ہوں اکبر باشا کو پونٹ نہیں جانتا اس کا ایک نہایت ذہین وزیر تھا جس کا نام تھا بیربل مہر کے باقی درباری اور وزیر بیربل سے بہت چلتے تھے کیونکہ وہ انتہائی ذہین تھا اور اکثر باشا اس کی بات مان لیا کرتا تھا ایک تفاولہ کچھ وزیر آپ اس میں باتیں کرتے ہیں کہ انتہائی سردی ہے اور کوئی بھی باہر کام کے گینے یا تھا لیکن بادشاہ نے کہا کہ غریب اور ضرورت مت اس سردی میں بھی باہر ضرورت رہتے ہیں خیر بیربل چپ کرکنگ کی باتیں سنتا رہا پھر آخر بولا کہ بلکل حضور لوگ تو بہت کم رقم کے لیے بھی باہر نکلتے ہیں کیونکہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں اور انہیں اپنے گھر کے چولا جلانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو ایک پسیر کو بہت غصہ آیا اس نے بولا اگر ایسی ہی بات ہے تو بادشاہ کے محل کے سامنے جو ہوز ہے اس میں کوئی شخص ایک رات پوری کھڑی ہو کر دکھائے تو ہم صبح اس کو انعام دیں گے اب بادشاہ بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بیربل کوئی ایسا ضرورت مند دے کراؤ کہ جو اتنی سخت سردی میں ٹھٹھرتے پانی میں کھڑے ہو کر پوری رات گزارے تو صبح اس کو دس سکھے سونے کے دھونگا بیربل نے کہا اگر چا دس سکھے کے سونے بہت کم ہے لیکن اس کے لیے بھی کوئی نے کوئی غریب آدمی تیار ہو جائے گا اور وہ ایسے شخص کو دھون بھی لیتا ہے اور محل میں لاتا ہے تو بادشاہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ساری رات سامنے پانی میں کھڑے ہو جو میں کھڑکی سے تمہیں بار بار دیکھوں گا اور میں سو بھی جاؤں گا خیر وہ شخص جو غریب ہوتا ہے بھی جارہ پانی میں کھڑا رہتا ہے اور بادشاہ مزے سے کچھ دیر اس کا نظارہ کرنے کے بعد اپنے گرم اور نرم بستر میں جا کر سو جاتا ہے ساری رات وہ غریب انسان پانی میں ٹھٹھرتا رہتا ہے صبح بادشاہ کو یقین نہیں آتا کہ وہ شخص ٹھیک تھاک اسی طرح پانی میں کھڑا ہے اور وہ پانی سے باہر نہیں آیا تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ یہ تم نے کیسے کر لیا تو وہ غریب آدمی جواب دیتا ہے کہ حضور آپ کے گھر کے باہر مشال جل رہی تھی میں اس روشنی کو دیکھ کے سکون حاصل کر رہا تھا کہ اس آگ میں روشنی بھی ہے گرمی بھی ہے بس رات میں نے پانی میں گزاری صرف سوچتا رہا کہ اس آگ میں گرمی ہے تو بادشاہ جو ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو تم نے ہمارے ساتھ بہیمانی کی تم پانی میں کھڑے تھے لیکن تم نے روشنی کو امیجن کیا تم نے اس کے بارے میں سوچا اور اس پر رات گزار دی تم انام کے حق دار نہیں اور اسے میر سے نکال دیتا ہے اب بیربر کو بہت خوصہ آتا ہے اس بیچارے آدمی نے ساری رات پانی میں گزاری ہوتی ہے اور صرف اس پچھ اسے اس کو انام نہیں دیتا خیر وہ بادشاہ کو سبق سکھانے کے لیے اسے اپنے گھر میں دعوت پر بلاتا ہے بادشاہ بیربر کے گھر میں جب جاتا ہے تو کافی دیر گزار جاتے ہیں اور کھانا تیار نہیں ہوتا دو گھنٹے، تین گھنٹے، چار گھنٹے گزار جاتے ہیں لیکن کھانا تیار نہیں ہوتا آخر بادشاہ غصے میں اٹھ کر بیربر کے پاس آتا ہے کہ آخر ماجرہ کیا ہے تو وہ باہر آگے دیکھتا ہے کہ ایک ہانڈی میں کھانا پڑا ہے اور درست کے ساتھ اس کو اوپر کر کے باندھا گیا ہے اور نیچے زمین پر آگ روشن ہے آگ میں اور ہانڈی کے تنمیان میں تقریباً چار پانچ گز کا فاصلہ ہے تو بچہ بہت ہنان ہوتا ہے کہ اتنی دور آگے اور ہانڈی اوپر اتنی دور باندھی گئی ہے تو کیسے کھانا تیار ہوگا تو بیربر اس کا جواب دیتا ہے کہ حضور جس طرح آپ کے گھر میں غریب آدمی نے پانی میں رہ کر روشنی سے آسل کر لی تھی تو اسی طرح آگ اور ہانڈی کا فاصلہ تو اتنا دور نہیں یہ بھی تپک جائے گی کسی نہ کسی ٹائن تو بچہ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ دعوت دراصل بیربر نے مجھے سبق سکھانے کے لیے کی ہے وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے اور اس غریب آدمی کو بلاتا ہے اور اس کو اس کا حق دار وہ جس انام کا حق دار ہے اسے وہ انام دے جائے